سبسکرائب کریں میری چینل ڈرائنگ سٹیڈی کو اور بیل کے آئیکن کو دبا دیں ساتھ میں آل پر کلک کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملے ابھی تک ہم نے سیکھا اے سے ایم تک ہم نے کس طرح سے انگلیس کے جو انگریجی شب دے وہ کیسے بنائیں آج ہم سکھیں گے این بنا آج ہم این سکھیں گے این بھی تین بھائی پانچ میں بنے گا جیرو ایک دو تین ایک دو تین چار پانچ یہ آپ پا گیا ہے تو ہم نے این کیسے بنانا ہے این کے لیے ہم کیا کریں گے سب سے پہلے ہم پہلی لائن ہے اس لائن کو ہم ڈار کر دیں گے اور لاسٹ کی جو لائن ہے ہماری یہ والی ہے اس کو ہم ڈار کر دیں گے اوپر سے ہم جیرو سے ایک والی جو لائن ہے یہ ڈار کر دیں گے یہاں تین سے دو والی لائن کر دیں گے نیچے بھی ہم اسی طرح سے پر سب سے دو والی لائن دو سے آپ نے جیرو کو ملانا ہے یہ میں ہلکا ملاتا ہوں اور یہاں سے میں اس کو ڈار کر دیتا ہوں جہاں پر یہ اوپر کو لائن جا رہی ہے اسی طرح سے یہ آپ کا تین ہے اور اوپر ایک ہے یہاں سے میں اس کو یہاں تک دار کر دیتا ہوں نیچے میں اس کو ہلکی لگاتا ہوں تاکہ سمجھ میں آ جائے گی ہم نے یہ لائن کیسے لگائی ہے اس کو میں ڈار کر دیتا ہوں اور اس کو میں ڈار کر دیتا ہوں اس طرح سے ہمارا n بن کے تیار ہوں اس طرح سے آپ کا یہ o اور p بن گیا ہے اب ہم کیوں میں آپ کو بتا جاتا ہوں کیوں ہمارا کیسے بنے گا جیرو ایک دو تین جیرو ایک دو تین کیوں بھی ہمارا پہلے ہم نے اس طرح کا o بنانا ہے اس طرح سے ہمارا کیوں بن جائے گا تو ہماری جو یہ پہلی لائنیں اس کا ہم ایک خانہ اوپر کا چھوڑ دیں گے ایک نچلا چھوڑ دیں گے چاروں لائنیں ہم اسی طرح سے ڈار کر دیں گے ایک ایک خانہ اوپر کا کا ہم اور نیچے کا خالی چھوڑ دیں گے یہاں پہ ہم یہ آپ کا نہیں یہ نہیں ہے دو سے ایک یہ ہم نے بلوک کر دیا ہے خانہ لائن لگا دی ہے یہاں پہ ہم دو سے ایک لاسٹ میں نیچے دو سے ایک دو سے ایک اور ہم اس کو گولائی کی شیف دے دیتے ہیں یہاں بھی میں پہلے گولائی کی شیف دے ہی دیتا ہوں یہ ہمارا اس طرح کیوں ہم نے کیسے بنانا ہے ہم نے یہاں سے ہاف جو ہے یہ پانچ ایم پہ ہم نے یہاں نشان لگا دینا ہے یہاں پہ بھی ہم ہم نے پانچ ایم پہ نشان لگا دینا ہے آدھا جہاں پہ ہے یہ میں نے یہاں لگا دیا ہے تو یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے آدھے پہ یہاں پہ بھی ہم نے پانچ ایم پہ نشان لگانا ہے اور یہاں پہ بھی ہم نے پانچ ایم پہ نشان لگانا ہے اندر والے یہ دھیان نہ کرنا ہے یہاں اس میں بہت یہاں پہ باہر اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو ہم ایسے ملا دیتے ہیں یہاں پہ یہ ہم نے اس طرح مٹا دی یہاں بھی ہم اس کو ہم نے مٹا دیا اب آپ دیکھ سکتا ہے یہاں سے یہ اس طرح بن گیا یہاں سے یہ اس طرح سے بن گیا اور اس طرح ہمارا یہ کیوں بن کے تیار ہو گیا اب ہم بناتے آر ہمارا بنے گا جیرو ہمارا بنا ہے اسی طرح سے بنتا ہے تھوڑا سا ہمارا اس میں کیا فرق ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ ہمارا پہلی لائن پوری بلوگ ہو جاتی ہے دوسری لائن میں ہم نے اوپر سے ایک کھانا خالی چھوڑ دو دوسرے کو ڈار کر دو پھر ایک کھانا خالی چھوڑ کر کے اس سے نیچے ہم نے پوری لائن ایسے ڈار کر دینی ہے اگلے دوسری میں ہم نے صرف اور کھانا چھوڑ کے آنے میں تیسرے میں ہم نے بھے ہم نے اپر والا کھانا چھوڑ کر کے اس کے لائن لگانی انہیں آپ نے میجے homo سے دو تک لائن کو ڈار کر دینا نیچے ایک اور دو اور یہاں ہم ابھی خالی چھوڑ د定 ہے میپ میں آپ کو بتاؤں کو کیسے جائے گی اور یہاں پہ ہم نے لاس جو ہمارا کھانا ہے نیچے اس کو ہم یہاں پہ ڈال کر دیتے ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ ہم نے اس کو گول شیئر دیتے ہیں یہاں پہ ہم نے اس کو گول شیئر دیتے ہیں اور یہاں پہ ہم نے دو اور تین یہ ہمارا جو ہے کھانا ڈال کو جائے گا اب ہم نے دو سے یہاں پہ جیرو کو ملانا ہے تو یہ دیکھئے یہاں صرف اتنا سا یہ کھانا ڈال کر گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہمارا یہ جو لائن ہے وہ مٹ جائے گی تب ہی میں کہہ رہا تھا کہ اس کو ہم نے ہلکہ لگانا ہے کہ یہ بعد میں ہمارا میٹ سکتا ہے اس طرح سے ہمارا یہ جو ہے وہ آر بن کے تیار ہو گیا ہے تو آج ہم نے ایل او پی کیو آر ایس بھی میں بنا دیتا ہوں ایس بھی بن جائے گا ابھی کچھ زیادہ لمبی ویڈیو نہیں بنی ہے میں ایس بھی بنا دیتا ہوں ایس تک ہم ہم آج کل لگتا ہے جیرو ایک دو تین جیرو ایک دو تین ایس بیانے کے لئے ہم کیا کریں گے جو پہلی لائن ہے اس میں نیچ لکھانا خالی چھوڑ دیں گے اور اس سے اوپر والے خانے میں ہم نے آدھے تک ملانا ہے پھر اگلا خانا خالی چھوڑ دیں گے اور اس سے اگلا خانا ہم پورا اس طرح سے ڈار کر دیں گے اس سے اگلی لائن میں بھی ہم اسی طرح سے یہ ہمارا دوسری دو والی لائن ہے اس میں ہم یہ والا جو خانا ہے وہ پورا ڈار کر دیں گے اور اوپر سے ہم یہ والی جو لائن ہے اوپر سے ایک خانا خالی چھوڑ کر کے یہاں پہ ہم آدھے تک لگائیں گے اس طرح سے اگلی میں ہم کیا کریں گے اسی طرح سے یہ لائن ہم پوری ڈار کر دیں گے اور اوپر والا جو یہ جو رائنہ ہماری ہے اوپر سے ایک کھانا چھوڑ کر کے اس کو ہم جو ہے وہ پانچ امیم تک ایسے ڈار کر دیں گے اوپر سے ہم ایک اور دو کو ڈار کر دیں گے نیچے ہم ایک اور دو کو ڈار کر دیں گے اس سے نیچے جو ہم نے یہ پانچ میں ملایا تھا اس کو ہم ڈار کر دیتے ہیں یہاں پہ ہم ایک اور دو کو ڈار کر دیتے ہیں یہاں بھی ہم ایک اور دو کو ڈار کر دیتے ہیں یہاں پہ جو ہم نے پانچ میں ملایا تھا اس کو ہم ڈار کر دیتے ہیں نیچے ہم ایک اور دو کو ڈار کر دیتے ہیں اور لاسٹ میں بھی ہم نے ایک اور دو کو ڈار کر دینا ہے اب ہمارا جو ایسا ہے وہ آدھا آپ کو لگ رہا ہوگا کہ شاید بنی گیا ہے وہ ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ اس کو کرب دیں گے ایک کرب ہم یہاں پہ اس کو ملا دیتے ہیں ایک ہم اس کو یہاں ملا دیتے ہیں ایک ہم اس کو یہاں ایک آپ کا یہ بن گیا اور ایک آپ کا یہ بن گیا یہ آپ کا S بن گیا ہے آگے آپ نے T بھی بنا دینا ہے T تو آسان ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں T کیسے بنے گا آپ کا 0, 1, 2, 3 آپ نے کیا کرنا ہے اوپر والی پوری لائن ڈار کر دو اس سے نیچے جو ہے ایک کھانا یہ ڈار کر دو ایک کھانا یہ ڈار کر دو اور سب سے نیچے آئیے بیچ والی جو آپ کی لائن ہے اس کو آپ ڈار کر دیجئے ادھر کو آپ نے پہلی لائن ڈار کر دینی ہے یہاں سے آپ نے اوپر کا ایک خانہ خالی چھوہ کر کے ڈار کر دو اس کو ڈار کر دو اور یہ ہماری جو ہے وہ آج ہم نے بنایا N O P Q R S T یہ ہم نے آج جو ہے وہ ایک دو تین چار پانچے سات اکثر بنانے سیکھ لئے ہیں آپ نے بھی اسی طرح سے گرافٹ مین کو آسانی سے اپنی ٹرائنگ شیٹ پہ آپ نے بنانا ہے دیکھو کتنا سندر لگ رہا ہے اگر آپ صحیح کارے کریں گے تو یہ آپ کا بلکل بہت اچھا بنے گا اور بہت سندر بنے گا یہ دیکھ کسی کو بچے کو یہ اکشر بنانے میں سمسیہ ہو رہی ہو نہیں سمجھا رہا ہو تو پلیز ہو کمنٹ جگل کریں